بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹ ویلکومنگ کلاس آف بائیو فرسٹیئر سٹوڈنٹ ہم لوگ نے چپٹر نمبر ون سٹارٹ کیا ہوا ہے اور ہم لوگ اس میں ٹاپک جو ڈسکس کر رہے ہیں جیٹیز دا بائیولوجی اینڈا سرویچیز آف مینکائن اس پر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح جو بائیولوجی ہے وہ انسانیت کو فائدہ پہنچا رہی ہے ہم نے بات کی تھی فوڈ پرڈکشن کو انہینس کر رہی ہے زیادہ کر رہی ہے فوڈ پرڈکشن اس کے ساتھ ہم نے بات کی تھی ڈزیزز کے خلاف ہمیں لڑنے میں مدد دے رہی ہے اور تھرڈ جو ہم لوگ آج اس کا دیکھیں گے ڈیٹیز دا کلوننگ کہ کس طرح یہ زیادہ سے زیادہ جو بینیفیشیل اینیملز ہے ہم لوگ وہ بائیولوجی کو یوز کرتے ہوئے کیسے وہ بنا رہے ہیں ان کی پرڈکشن کیسے کروا رہے ہیں تو ہم لوگ آج ٹاپک ڈسکس کریں گے ڈیٹیز دا کلوننگ سوڈنٹ کلوننگ کیا ہے ہم لوگ بناتے ہیں اس میٹھرٹ کے ذریعے اور ایڈینٹیکل کوپیز کوپیز میں بیسکلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں نیو کوپیز بناتے ہیں ٹھیک ہے کوپیز جو بنا رہے ہیں نہیں وہ بلکل ہی پیرنٹس جیسی ہوتی ہیں مطلب ہم لوگ کوپی بنا رہے ہیں کسی سیل کی یا کوئی اورگنیزم بنا رہے ہیں تو جو نیو سیل بنے گا یا نیو اورگنیزم بنے گا وہ بلکل اپنے پیرنٹس جیسا ہوگا مطلب ایک سیل یہ تھا پیرنٹس سیل اس سے ہم نے اس جیسا ہی بلکل نیو سیل بنانا ہے تو جو نیو کوپی بنی ہے it is identical to their parent ٹھیک ہے وہ بلکل ہی اپنے پیرنٹ جیسی ہوتی ہے identical ہوتی ہے نیو سیل جو بنا ہے وہ بلکل اپنے پیرنٹ جیسا ہوتا ہے نیو کوپی جو ان سے بلکل پیرنٹ جیسی ہوتی ہے اگر ہم لوگ اورگنیزم کی بات کریں یہ ایک اورگنیزم ہے ٹھیک ہے اور اس جیسا ہی ہم نے نیو اورگنیزم بنانا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں اس کے ہم نے کوپی بنائی ہے تو وہ جو نیو کوپی بنے گی وہ بلکل اس اورگنیزم جیسی ہوگی ٹھیک ہے جیسا یہ organism ہوگا ویسا ہی دوسرا جو new organism بن رہا ہے وہ ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک organism ہے بلکل ہی اس جیسا new organism بنانا اس کی copy بنانا that is the cloning cloning کیا ہے کہ organism کی یا cell کی new بلکل same copies تیار کرنا اس میں دیکھیں ہم لوگ identical سے یہاں پہ کیا مراد ہے identical ہم لوگ کسے کہہ رہے ہیں کس لے ہاتھ سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہے جتنے بھی organisms کے کریکٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے they are controlled by genes ان کو control کون کرتا ہے genes اور جو genes ہیں ہم لوگ ان کو کہتے ہیں they are the genetic material of an organism genes are the genetic material یا genetic make up ہوتا ہے کسی بھی organisms کا hedity material کہتے ہیں اب یہاں پہ identical سے مراد کہ ان کی genes دونوں میں same ہوتی ہیں جو genes اس organism ہی ہوگی وہی genes دوسرا جو new copy بنی ہے new of spring بنا ہے بلکل اس جیسے genes ہی ان کے اندر بھی بھائی جاتی ہیں پھر تو اس لے ہاتھ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ genetic material کے بھی ہاتھ سے دیکھیں تو دونوں کا بلکل same ہوتا ہے جو same ہوگا ہم لوگ کہتے ہیں یہ new copy بنی ہے ٹھیک ہے تو copies بنانا organisms کی that is called the cloning cloning ہم نے کہا ہے کہ production of identical copies of an organism کسی بھی organisms کی یا cell کی بلکل اس جیسے new copies تھیار کرنا کلونی کے لاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے ڈسکس کی identical سے مراد یہاں پہ جینز کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا جو genetic makeup ہے دونوں کا وہ بلکل same ہوتا ہے اسی لئے تو ہم لوگ کہتے ہیں جو new organism بن رہا وہ اس کی copy ہوگا نیکس دیکھیں ہم لوگ اس کو بناتے کیسے ہیں ٹھیک ہے کس method کے ذریعے یہ cloning کی جاتی ہے آپ لوگ بتا organisms کی reproduction جو ان سے دو طریقوں کے ساتھ کی جاتی ہے first one is the sexual reproduction and second one is the asexual reproduction sexual reproduction میں دونوں parents involved ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے دیکھیں ٹھیک ہے ایک male ہے اور ایک female ہے ان دونوں کے جو ان سے ہیں chromosomes 23 ادھر سے آتے ہیں 23 ادھر سے اور یہ دونوں ملتے ہیں ایک ہی cell میں تو 46 chromosome ہوتے ہیں ہمارے پاس مطلب دونوں parents جو ان سے مل کے ایک new organism بنا رہے ہوتے ہیں اور جو new organism بنتا ہے ان دونوں کا وہ mixture ہوتا ہے combination ان دونوں کا ہوتا ہے مطلب اس کے اندر اس کی properties بھی پائے جاتی ہیں اور اپنے دوسرے parent کی properties بھی پائے جاتے ہیں that is the sexual reproduction جبکہ ایک sexual reproduction میں دیکھیں تو صرف اور صرف single parent involved ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ جو ان سے ہے یہ parent ہے یہ بھی اس کے اندر 16 chromosome ہے یہ duplicate کرتا ہے اس کے اندر کتنے ہو جاتے ہیں 32 chromosome ہو جاتے ہیں پھر یہ 32 chromosome جو ان سے ہیں ایک set 16 کا دوسرہ 16 کا half ادھر اور ایک set ادھر چلا جاتا ہے 16 اور 16 chromosomes مطلب یہاں پہ duplicate ہو جانا نا 16 اور 16 تو یہ جو ان سے ایک set جو ان سے duplicate کی انہوں نے ٹھیک ہے ایک set اس میں چلا گیا دوسرے set اس میں چلا گیا اب دیکھیں یہ جو new بن رہے ہیں یہ جو ان کے آپ سپرینگ ہیں وہ بلکل اپنے parent جیسے ہیں تو یہ سیکچور میں جو ہمارے پاس organisms آتے ہیں وہ بلکل اپنے parent جیسے ہوتے ہیں جبکہ sexual reproduction میں جو ہمارے پاس organism بن رہے ہوتے ہیں وہ اپنے parent جیسے نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے کیونکہ ان کے اندر chromosome شفل کیے ہوتے ہیں ہاپ ادھر سے آ رہے ہوتے ہیں ہاپ ادھر سے مطلب یہ دونوں کا mixture ہوتا ہے اس لئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو offspring ہے نہ ہی تو اس طرح کا ہے اور نہ ہی اس طرح کا ہے half character اس کے اندر ہے اور half character اس کے اس کے اندر پائے جاتے ہیں clear student تو یہ اس کا mixture ہوتا ہے اپنے parents کا جبکہ جو اس سیکچور reproduction میں ہمارے پاس off spring آتے ہیں they are the identical copies of their parents اپنے parents کی identical copies ہوتی ہیں clooning کیسے کی جاتی ہے کون سا method apply کیا جاتا ہے student دیکھیں clooning میں ہم لوگ identical copies بنا رہے ہیں جیسا parent ہوگا ویسا اس کا spring ہوگا ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ ان دونوں میں سے کون سا method use کریں گے clooning کے لیے basically asexual method use کیا جاتا ہے clooning کے اندر تو کہا جاتا ہے production of identical copies of organism or cell by asexual method کس کے ذریعے asexual method of reproduction کو use کرتے ہوئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں new organisms بناتے ہیں مطلب کہ جو ہم لوگ جس سے جس کی ہم نے copy بنانی ہے وہ single ہی ہوتا ہے single parent اس میں involve ہوتا ہے clear student تو cloning جو انسی ہے asexual reproduction سے کی جاتی ہے اس کے بعد next دیکھیں clone کیا ہوتا ہے clone basically کہا جاتا ہے an organism an organism and its asexually produced identical of spring دیکھیں student ہم نے کہا ہے کہ یہ ایک organism ہے b ہم نے اس کی copies تیار کرنی ہے ٹھیک ہے ایک copy b کی بنائی اس جیسا ہی new organism بن گیا ہے پھر ایک اور copy بنائی پھر ایک اور copy بنائی مطلب اس کی تین copies تیار ہو گئی ہیں اب دیکھیں اس پورے کے پورے کو ہم لوگ clone کا نام دیتے ہیں organism and its identical of supreme اور وہ of supreme کس method سے produce کیے گئے ہیں asexual method کے ساتھ clear تو organism کو بھی انواد کیا جاتا ہے اور ساتھ میں جو ان کے identical copies بنائی ہیں ان سب کو ملا کے ہم لوگ clone کا نام دیتے ہیں clear ہو گیا تو clone بہت سارے بچے misunderstand کرتے ہیں اس کو کہ جو identical copies بن رہی ہیں وہ کیا ہے clone ہے identical copies کے ساتھ ہم لوگ اس organism کو بھی لیتے ہیں جس کا clone ہم لوگ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ان سبی کو ہم لوگ ملا کے organism plus اس کے identical جو organism of supreme بنے ہیں ان کو ہم لوگ clone میں لے کے آتے ہیں کہتے ہیں clone کے اندر جتنے بھی organisms ہوتے ہیں ان کا genetic makeup جو انسا ہے genetic makeup سے مراد ان کے اندر جو genes ہوتی ہیں سب کے اندر same ہوتی ہیں identical ہوتی ہیں کیوں کیوں کہ اس کے augmented جو genes تھیں وہ اس مر سارے گئیں Quem transform جو اندر بھی ہیں اس کے اندر بھی میک اپ جونس ہوتا ہے وہ سیمیلر ہوتا ہے سیم ہوتا ہے نیکس دیکھیں کہ جو کلونگ ہوتی ہے وہ کتنی ٹائپس کی ہے ٹائپس آف کلونگ دیئر آر فردر ٹو ٹائپس آف کلونگ فرس پانیز دا نیچرل کلونگ اینڈ سیکنڈ مانیز دا آٹیفیشل کلونگ نیچرل کلونگ دیکھیں تو یہ ہائر اینیمالز کے اندر جیسے ماملز وغیرہ ہیں ان کے اندر بہت کم دیکھنے میں آتی نیچرل کلونگ کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو نیچرل کے خود بخود کلونگ ہونا خود بخود ایڈینٹیکل کاپی بن جانا ایک اورگنزم کی تو ایسا خود بخود پاسیبل بہت کم ہوتا ہے موسٹلی ہائر اینیمالز میں دیکھیں جیسے ماملز وغیرہ ہیں یا برڈز وغیرہ ہیں تو ان کے اندر نیچرل کلونگ ہائر اینیمالز میں نیچرل کلونگ نہیں دیکھیں جاتی جگہ جو لور اینیمالز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سیمپل اینیمالز ہوتے ہیں ان کے اندر نیچرل کلونگ دیکھیں جاتی ہے نیچرل کلونگ مطلب ان کے اندر اسکچرل ریپوڈکشن ہوتی ہے جو ہائر اینیمالز ہیں جیسے ہیوامنز ہیں ان کے اندر تو सیکچو ریپوڈکشن ہوتی ہے اسکچو ریپوڈکشن میں دیکھنے میں نہیں آتی تو لور اینیمالز کے اندر اسکچو ریپوڈکشن ہوتی ہے اور اسکچو ریپوڈکشن کے ریزالٹ میں جو آپ سپرنگ بنتے ہیں وہ بلکل اپنے پیرینٹ جیسے ہوتے ہیں سیمیلر ٹو پیرینٹ تو جو لوور اینیمال ہوتے ہیں جو بہت سیمپل ٹائپ کی اوگنیزم ہوتے ہیں ان کے جو آپ سپرنگ ہوتے ہیں بلکل اون جیسے ہوتے ہیں کیوں کیوں کیونکہ ان کے اندر اے سیٹو ریپرڈکشن ہوتی ہے آ جاتے ہیں کچھ اینیمال ایسے بھی ہیں جن کے اندر دونوں ٹائپ کی ریپرڈکشن ہوتی ہے کچھ ایسے بھی ہیں سم انسیکٹ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے کچھ ایسے انسیکٹ بھی ہیں جن کے اندر دونوں ٹائپ کی ریپرڈکشن ہوتی ہے سیکچول بھی ہوتی ہے اور اسیکچول بھی ہوتی ہے جیسے ایفیڈ ہے اس کے لابہ ہنی بھی ہے جن کو ڈونرز میل جو ہنی بھی ہوتی ہیں ان کے اندر اے سیکچول بھی ہوتی ہے لیکن ان کے اندر ہنی بھی اس کے اندر سیکچول بھی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جو نیچرل کلوننگ ہے وہ کچھ اینیمال کے اندر دیکھے جاتی ہے لیکن وہ ریگولرلی ان کے اندر نہیں ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے بائی چانس وہ کبھی کبھی یہ سیکچول ریپرڈکشن شو کرتے ہیں اور اس کے ویسے ایڈینٹیکلس کاپیز اپنے جیسے نیو آگنیزم بناتے ہیں لیکن موسٹلی یہ جو آگنیزم ہوتے ہیں یہ سیکچول ریپرڈکشن شو کرتے ہیں تو ہم نے تین کیٹاگریز ڈسکس کی ہے کچھ ایسے ہوتے جن کے اندر بلکل نیچرللنگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے کیوں کیونکہ ان کے اندر سیکچول ریپرڈکشن ہوتی ہے اور سیکچول ریپرڈکشن کے ریزارٹ میں جو آپ سپرنگ بنتے ہیں وہ بلکل بھی اپنے پیرنٹ جیسے نہیں ہوتے سیکنڈ ہم نے بات کیا جو بہت زیادہ سیمپل لور آگنیزم ہوتے ہیں ان کے اندر سیکچول ریپرڈکشن ہوتی ہے اس کے ریزارٹ میں آپ سپرنگ جو بنتے ہیں بلکل اپنے پیرنٹ جیسے ہوتے ہیں تھرڈ کٹیگری کچھ ایسے بھی ہوتے جن کے اندر دونوں ٹائپ کی جو ریپرڈکشن ہوتی ہے سم ٹائم ان کے اندر سیکچول ریپرڈکشن بھی دیکھ جاتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں پھر ان کے اندر چانسز ہوتے ہیں نیچرل کلوننگ کے لیکن نیچرل کلوننگ ان کے اندر ریگولرلی نہیں ہو رہی ہوتی ہے سم ٹائم ٹھیک ہے ہو جاتی ہے اس کے بعد دیکھیں آرٹیفیشل کلوننگ جو انسی ہے سٹوڈنٹ آرٹیفیشل کلوننگ کیا ہوتا ہے اس میں ہم لوگ خود آرگنیزم کی کوپیز بناتے ہیں نیچرل میں تو خود بخود وہ ہو رہا تھا نا وہاں پہ ہیومنز کا یا باقی کسی کا بھی رول نہیں تھے اتنا لیکن آرٹیفیشل کلوننگ میں ہم لوگ خود جو انسی ہے آرگنیزم کی نیو ایڈنٹیکل کوپیز بناتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہم لوگ خود اے سیکچول ریپرڈکشن کے ذریعے کلوننگ کرتے ہیں ڈیٹ اس کارڈا آرٹیفیشل کلوننگ تو کہتے ہیں آرٹیفیشل کلوننگ سب سے پہلے ہم نے کی تھی شیپ کی اور اس کا ہم نے کلون تیار کیا تھا ٹھیک ہے دیٹ اس کارڈا ڈولی ان نائنٹین نائنٹین سیون میں ایک سائنٹیسٹ تھے سکوٹ لینٹ کے رہنے والے انہوں نے سب سے پہلے شیپ کا کلون بنایا تھا اس کے بعد بھی فردر جو آرگنیزمز ہیں ان کے کلون بنائے جا رہے ہیں کیوں بناتے ہیں تاکہ ہمارے پاس بہتر کوالیٹی کے آرگنیزمز آئیں جیسے کہا جاتا ہے ساہیوال کی گائے جو ان سے زیادہ بہتر ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ گوشت ہوتا ہے زیادہ دودھ دیتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو اچھی نسل کے جو آرگنیزم لینے کے لیے ان کو پرڈیوز کروانے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کلوننگ کا میتھڈیوز کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کلوننگ جو ان سے یہ پلانٹس کے اندر کروانا ہی اتنا مشکل نہیں ہے وہ ٹیشو کلچر کے ذریعے کروا دی جاتا ہے ٹیشو کلچر کے ذریعے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک ٹیشو لیتے ہیں اس کو گروہ کرواتے ہیں میڈیم میں اور وہ پورا کا پورا پلانٹ بن جاتا ہے ایڈینٹیکل پلانٹ بن گیا جس کا ہم نے ٹیشو یوز کیا تھا اس جیسا ہی نیو پلانٹ بن گیا ہے تو اتنا یہ مشکل نہیں ہے جبکہ آرگنیزم یا اینیملز کی جو ہے کلوننگ کروانا وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو کلوننگ کروائی کیسے جا سکتی ہے کیسے کرواتے ہیں ہم لوگ تو اس کا پروسیجر کیا ہے وہ آگے ڈسکس کرتے ہیں پروسیجر دیکھیں تو دو طرح سے ہم لوگ کلوننگ کرواتے ہیں پہلا آرگنیزمز کو یوز کر کے اس لئے ہم لوگ کہتے ہیں آرگنیزمز کلوننگ سیکنڈ جون سے ہم لوگ ایمبریو یوز کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کو ایمبریو کلوننگ کا نام دیتے ہیں سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ارگنیزمز کلوننگ ان کو کیسے کیا جاتا ہے ارگنیزمز کو کیسے یوز کر کے ہم لوگ کرتے ہیں سٹوڈنٹ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ ایک زائی گوٹ لیتے ہیں زائی گوٹ کیا ہے ایگ ہوتا ہے جس کی فرٹلائزیشن ہو گئی ہوتی ہے تو فرٹلائز ایگ کو ہم لوگ دوسرا نام کیا رہتے ہیں زائی گوٹ فار ایکزمپل ہم نے ایک زائی گوٹ لیا ہے ہم نے ایک فرٹلائز ایگ لیا ہے اس فرٹلائز ایگ میں سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ جو نیوکلیس ہے اس کا اس کو ریموو کروا دیتے ہیں کلیر سٹوڈنٹ فرٹلائز ایگ لیا ہے ایک آرگنیزم کا اس کا ہم نے نیوکلیس نکال دیا ہے اور آپ کو پتہ جتنی بھی جینز وہ گھرہ ہیں جنیٹک مٹیریل ہے وہ کس کے اندر ہے اس نیوکلیس کے اندر جب اس کو نکال دیا ہے تو اب یہ جو فردر سیل رہ گیا ہی اس کو کنٹرول کون کرے گا پھر ہم لوگ ایک آرگنیزم لیتے ہیں دوسرا سیکنڈ آرگنیزم ٹھیک ہے اس کا ایک سیل سومیٹک سیل لیتے ہیں سومیٹک سیل کسی کہے ڈیپلوائیڈ سیل جس کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے اور اس کے اندر کروموسوم 46 ہوتا ہے اگر ہی من کی بات کریں ٹھیک ہے تو سیکنڈ آرگنیزم کا ہم نے سومیٹک سیل نکال لیا ہے اور اس کا جو نیوکلیس ہے ہم نے اس والے زائیگوٹ کے نیوکلیس کی جگہ انزرٹ کار دینا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں ذرا یہ تھا زائیگوٹ اس کا نیوکلیس نکال دیا ہے اور یہ جو نیوکلیس تھا ہم نے یہاں پہ انجیکٹ کر دیا لگا دیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ زائیگوٹ میں ڈویانز ہوں گی اس سے ایک سیل سے نیو سیل بنیں گے تھاؤزینٹ کے حساب سے سیل بنیں گے اب جو نیو سیل کے بننے کے بعد آرگنیزم بنے گا وہ آرگنیزم کس ٹائپ کا ہوگا اس کے اندر کون سی کریکٹریسٹک ہوں گی ٹھیک ہے وہ ڈیسائیڈ کر گے اس کا نیوکلیس تو نیوکلیس جس آرگنیزم کا ہم نے یوز کیا ہے تو اس کی کریکٹریسٹک یہ جو نیو آرگنیزم بنے گا اس کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے اس کا ہم نے کیا کیا ہے سٹوڈنٹ نیوکلیس نکال کے اس والے نیوکلیس کو اس کے اندر انزرٹ کا دیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں نیوکلیس انزرٹ کا دیا ہے پھر اس زائیگوٹ کو اب جس کا ہم نے نیوکلیس ریپلیس کیا ہوا ہے اس کو دوبارہ سے لگا دیتے ہیں کسی سوٹیبل ووم میں ٹھیک ہے جیسے جس کو ہم لگ یوٹرس کا نام دیتے ہیں وہ پارٹ فیمیل کی باڈی کا جہاں پہ ایمبریو وغیرہ ڈیویلپ کرتے ہیں ہم نے اس زائیگوٹ کو جس کا نیوکلیس ہم نے کسی اور کے ساتھ ریپلیس کروایا ہے اس کو ریپلیس کرنے کے بعد دوبارہ سے سوٹیبل ووم کے اندر جا کے انجیکٹ کر دیا ہے پھر وہاں پہ یہ جو زائیگوٹ ہے اس کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے ڈیویلپمنٹ مطلب یہ دیکھیں یہ شو کروائے گی ہے لائنز کے ایک سیل جو تھا یہاں پہ وہ بہت زیادہ سیلز میں چینج ہو گیا ڈویین ہوئی ہے پہلے ایک سیل سے دو سیل بنے دو سے چار پردل میں تھاؤزنز کے لحاظ سے سیل بننا شروع ہو گے اور پھر ڈیویلپمنٹ کے بات یہ جو سیل تھا وہ چینج ہو رہا ہے ایک آرگنیزم میں نیو آرگنیزم بن رہا ہے اب یہ جو نیو آرگنیزم یا نیو آب سپرنگ بنا ہے اس کے اندر جو جینز ہیں یا جو کریکٹر ہیں وہ کس کے ساتھ ایزیمبل کریں گے جس کا ہم نے سیل لیا تھا یا جس کا ہم نے نیوکلیس لگایا ہے ہم نے بات کی ہے بیسی کلیے جو نیو آب سپرنگ بن رہا ہے اس کے جو کریکٹر ہوں گے وہ کس کے ساتھ ریزیمبل کر رہے ہوں گے جس کا ہم نے نیوکلیس یوز کیا تھا انجیکٹ کیا تھا کلیر تو جو نیو آرگنیزم بنا ہے وہ اس جیسا ہوگا سیکنڈ والے کے جیسا کلیر سٹوڈنٹ تو اس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نے کیا کیا کلونیگ کی ہے اورگنیزم کو یوز کر کے سمیٹک سیل کا ہم نے نیوکلیس نکال کے زائیگوڈ کے سیل میں ڈال دیا ہے اور جب یہ زائیگوڈ ڈیویلپ کرتا ہے بن جاتا ہے اس کے بعد جو اورگنیزم کے اندر کریکٹریسٹک شو ہوتی ہیں وہ اس کی شو ہوتی ہے جس کا ہم نے نیوکلیس یوز کیا تھا کلیر تو ڈیٹیز دا اورگنیزم کلونگ سیکنڈ بانیز دا ایمبریو کلونگ سیکنڈ جو پروسیجر ہے جس کے زیادی ہم لوگ کلونگ کرواتے ہیں دیت ایمبریو کلونگ کلیر سٹوڈن ایمبریو کلونگ میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ زائیگوڈ جو اس کو نہیں لیتے بلکہ جب زائیگوڈ ٹول سیل سٹیج پہ ہوتی ہے ایک سیل سے دو سیل بنتے ایسے ایک سیل سے دو سیل بنتے ہیں اب اس ٹائم یہ ایمبریو ہم لوگ کہتے اس کو اس ٹائم پھر ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں ان دونوں کو سیپر کروا دیتے ہیں سٹوڈن دیکھیں زائیگوڈ تھا زائیگوڈ میں ڈویئن ہوئی جس کو ہم لوگ cleavage کہتے ہیں اور اس سے دو سیل بن گئے اب یہ جو دو سیل بنے ہیں یہ بلکل اس سیل جیسے ہوں گئی جیسے ہمیں اس سیکشو میتھرڈ میں بات کی تھی ہیومن کے اندر زائیگوڈ بننے کے بات جو ڈویئن زائیگوڈ کے بات دیکھیں میٹوس ہو رہی ہے ٹھیک ہے میٹوس میں اس سیل ریپروڈکشن ہو رہا پہ تو اب یہ جو نیو دو سیل بنے ہیں اس کے اندر بھی جیسا ہی جنیٹک مٹیئر ہوگا اگر فار ایس کے 23 یا 46 کرومو سوم میں اس کے اندر 46 ہوں گے اور اس کے میں بھی 46 ہوں گے کیونکہ ہم نے کہا تھا دو سیل سے پہلے جنیٹک مٹیئر اپنے آپ کو ڈبل کرتا ہے دو سیٹ بناتا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ ایک سیل ایسے آگیا دوسر سیل ایسے آگیا سیپریٹ ہوگے دونوں سیل کے پاس اپنے اپنے کروموسومہ اپنے جینز ہے اب فردر ان کے ڈبل ہوگی اور اس سے نیو آگنزم بن جائے گا اور اس میں بھی کلیویج ہوگی تو یہ نیو آگنزم بن جائے گا نیو آگنزم بنے گا اور اس سے بھی نیو آگنزم بن جائے گا پیر ہو رہا سیل اب یہ جو دو آگنزم پہلے ایک بن رہا تھا اب ہم نے جب زائیگو سیل سٹیج پہ تھا نارمل تو وہ اسے کے ساتھ رہتے ہیں لیکن ہم نے خود ان کو سیپریٹ کرویا ہے سیپریٹ کروانے کے بات ان دونوں کے پاس اپنے اپنی اپنی اپلیٹی تھی کہ وہ ریپروڈیوز کریں فردر ڈویئن کریں جب انہوں نے ڈویئن کی تو نیو سیل بنتے گئے بنتے گئے ان کے پاس بہت سیل بن گئے اور آہستہ 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 ایک آرگنیزم میں یہ سیل چینج ہو گیا اور یہ جو دو آرگنیزم بنے ہیں کیا یہ دونے دوسرے جیسے ہوں گے سیم ہوں گے ایڈینٹیکل ہے یا نہیں دیکھیں ذرا یہ دونوں کیونکہ اس کا جو مٹیریل تھا وہ بھی اس کے پاس ہے اور اس کا مٹیل اس کے ایک سیل ہی ڈیوائیڈ کیا ہے جنیٹک مٹیریل اس کا سیم تھا اس کا جو مٹیریل ہے اس سیل کے پاس آیا تھا اور دو ڈیوائیڈ کے پاس ان کے پاس بھی آگئی تو یہ ساری یہ والے سیل یہ والے اور یہ والے دے آر ایڈینٹیکل ڈیس دے آر ایڈینٹیکل ڈیچ ایڈر اس طرح ہم لوگ ایڈینٹیکل بنا رہے مطلب کوپیز ہی نیو آگنزم کی تیار کر رہے اس آگنزم ہمارے پاس دو نیو کوپیز بن گے مطلب دو نیو کلون بنائے ہیں آگنزم اس طرح کہتے ہیں ایمبریو جو ان سے ہیں ایمبریو کے ذریعے بھی ہم لوگ کلون بغیارہ کرواتے ہیں سنوڑنا آپ لوگ نے پڑھا ہوگا ایڈینٹیکل ٹوینز ٹھیک ہے ایڈینٹیکل ٹوینز کسے کہتے ہیں جوڑوا بچے جس کو بولتے ہیں وہ بھی بلکل ایسے ہی ہوتا ہے نارملی تو ہم نے بھی بات کیا یہ دونوں سیل سیم رہتے جھوڑے رہتے ہیں لیکن دونوں سم ریزن کسی وجہ سے یہ دونے اگرسی سے ڈیٹیٹ ہو جاتے ہیں اور انڈیپینڈنٹلی یہ گروہ کرتے ہیں یہ سیل جو نیو آگنیزم بناتا ہے یہ سیل نیو آگنیزم لیکن دیکھیں ان دونوں کا جو جین ہیں جنیٹک میک اپ بلکل سیم اور ان کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے کیوں کیونکہ دونوں کے اندر جین بلکل ایک جیسی ہوتے ہیں تو ہم لوگ کہتے جو ایڈنٹی بچے ہوتے ہیں لیکن ان کی شکل جو ان سی ڈیفرینٹ ہوتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے ان کو ہم لگ فری ٹرنل پوینز کا نام دیتے ہیں ہم نے کہا ہے ان میں دونوں ایڈنٹی بنے ہیں جب کہ فری ٹرنل میں ایڈنٹی کیوں نہیں بن کیوں کہ اس میں فیمیل میں موسی ایک ایک بنتا ہے اور ایک سپرم جو سا آکے اس کو فیٹلائز کرتا ہے پھر یہ زائی گوٹ میں چینج ہوتا ہے اور زائی گوٹ جو سا ہے آگے فردر نیو آرگنیزم میں چینج ہو جگ اگر ایڈنٹی ٹوینز کی بات کریں یا نیو آگنیزم اور یہاں سے نیو آگنیزم جبکہ فریٹرنل ٹوینز میں کیا ہوتا ہے فیمیل میں ایک ہی ٹائم پہ دو ایگز بن رہے ہوتے ہیں اس کے بات دو سپرم جون سے ہیں جنیٹک میک ایس جنیٹک میک اور ہے جین اور ٹائپ ہیں یہ آکے اس ہمارے پاس ایک آگنیزم کی بجائے دو آگنیزم بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کا جو میک اپ ہے جنیٹک میک اپ اس سے چینج ہوگا اس لئے فریٹرنل ٹوینز میں جو ہمارے پاس آگنیزم بنتے ہیں وہ شکل و صورت کے ساتھ ان کی آدات ان کی جین بھی چینج ہوتی ہیں کیوں کیونکہ وہ سیم سیل سے نہیں بنتے ڈیفرنٹ سیل سے بنے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ ایڈنٹی ٹوینز میں جو آگنیزم ہوتے وہ سیم سیل سے بنے ہوتے ہیں کلیر ہوگیا تو اس لئے کہتے ہے ایڈنٹی ٹوینز کا جو جنیٹک میک اپ ہوتا وہ سیم ہوتا ہے جب کہ فریٹرن ٹوینز میں جو آگنیزم ہوتے ہیں ان کا جنیٹک میک اپ سیم نہیں ہوتا کیوں کیونکہ وہ ڈیفرنٹ ایڈ سے ملکے بنتے ہیں سٹوڈنٹ اب اس کی سیگنیفیکنٹ دیکھیں کلون ہم لوگ کرواتے کیوں ہیں سیگنیفیکنٹ کیا ہے اس کی ہم لوگ چاہتے ہیں ہمارے پاس اچھی سے اچھی نسل کے ہمارے پاس جو آگنیزم آئیں ٹھیک ہے to get better organisms یا animals جیسے عربی گھورے وہ بہت تیز ہوتے ہیں بہت تیز بھاگتے ہیں اسی طرح جیسے پہلے بات کے ساہی وال کی کائے جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ گوشت ہوتا بغیر یہ سارے چیز ہیں تو ہم لوگ کیا چاہتے ہیں اچھی quality کی جو organism چاہتے ہیں اس لئے ہم لوگ cloning کرواتے جیسے new organism بناتے تاکہ production زیادہ ہو سکے اس کے لئے ہم لوگ donate کرنے کے لئے چیزیں donate چیزیں دینے کے لئے جیسے organ بغیر donate کرنے کے لئے human کی cloning بھی کرتے ہیں human cloning کی ذات سو doing لیکن human cloning پہ مختلف جو countries ہیں ان پہ ban کیا ہوا ہے ان میں یہ cloning نہیں کروائی جاتی کیوں کیونکہ یہ immoral کے حق ہے غیر اخلاقی ہوتا ہے ایک انسان ہے اس کے ہم لیکن چونکہ سائنٹیس چون سے آسانی چاہتے ہیں وہ humans کے clone بنانا چاہتے کیوں کیونکہ اگر ایک انسان ہے اس کا clone مجھوڑ ہوگا اگر وہ انسان بیمار ہو جائے یا اس کی چیز یا کوئی part organ فیل ہو جائے تو clone سے organ یا part نکال کے اس original human اندر ہم لوگ ڈال سکتے ہیں تو یہ پہ donate کا word اس لئے یوز کیا گیا کیونکہ clone کے organ بغیرہ ہم لوگ ایک healthy person normal person کے اندر ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ کہتے ہیں eugenic aims true genes chansel کرنے کے لئے true genes مدلل صحیح والے organism جن کی نسل صحیح ہوتی ہے جن کا شجر نصب جو ہے بہت بہتر ہوتا ہے اچھی quality organism ہنسل کرنے کے لئے ہم لوگ یہ ساری چیزیں cloning ویغیرہ کا process کرتے ہیں تو student یہ تھا آج کمارا lecture cloning کے related lecture ختم ہو رہے next year topic ہوگا last fall ہم لوگ اپنے next lecture میں start کریں آج کے لئے کافی ہے اللہ حافظ